السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یضحکو ممہ یضحکون لوگ جس سے ہستے آپ بھی مذکراتے اور ہستے ویتعجبو ممہ یتعجبون جس سے لوگ تعجب کرتے اس سے آپ بھی تعجب کرتے مطلب آپ کو اپنے آپ کو سب کے ساتھ شریک فرماتے وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَتِ اور پردیسی اجنبی دہاتی آتا تو سبر کرتے اس کی جفا اور بے عدبی اور پہڑپن پر تی منطقی جو بات کرنے میں ہوتی وہ مسئلت ہی ہے اس کے سوال کرنے یا مانگنے میں ہوتی آپ اس کو جھیل دے حَتَّى اِنْ قَانَ أَصْحَابُهُ يَسْتَجْلِبُونَهُمْ آپ ان کا اتنا خیال کرتے کہ صحابہ اکرام آپ کا مزاج سمجھ گئے تھے تو صحابہ يَسْتَجْلِبُونَهُمْ ان پردیسیوں کو لاتے تھے آپ کے پاس کہ یہ بھی آیا ہے اپنے کام سے کچھ پوچھنے یا کچھ سوال کرنے کے لئے اِنْ یہ اِنْ مُخَفَّفَ مِنَ السَّقِيلَةِ عَتَّى اِنَّهُ زَمِيرِ شَانْ مِحْدُوبِ وَيَقُولُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَتٍ يَطْلُوبُهَا آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ اس کی سند طاقتور نہیں ہے اس کی سند ضعیف ہے اس حدیث کی سند اس میں بیچ میں کچھ ٹکڑے صحیح حدیث کے بھی آئے ہیں لیکن اکثر اس کا حصہ ثابت نہیں ہے سند کے اعتبار سے اللہ تعلم السواب آپ فرماتے تھے جب تم کسی بھی حاجت مند کو دیکھو طالبِ حاجت کو دیکھو يَطْلُوبُهَا جو اپنی حاجت طلب کر رہا ہو فَأَرْفِدُوهُ تو اس کی اعانت کرو نُصْرَت کرو مدد کرو عَرْفَدَا يُرْفِدُو کے معنی نُصْرَت کرنا مدد کرنا اعانت کرنا وَلَا يَقْبَلُ السَّنَاءَ إِلَّا مِن مُكَافِئِن آپ تعریف کو ثانہ کو مدد کو قبول نہیں فرماتے مگر اس سے جو برابر رہتا مقافی کافہ امن برابر ہونا مطلب جو تعریف اسی نوعیت کی کرتا جو آپ کے اندر جو صفت ہے یا جو عمل آپ نے کیا ہے یعنی معتدل شخص سے تعریف قبول فرماتے وَلَا يَقْتَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ اور آپ کسی شخص کی بات کو نہیں کٹتے تھے آپ استعمال کر سکتے ہیں اُرِيدُ اَنَقْتَعَ عَلَيْكَ کَلَامَكَ میں آپ کی بات کٹنا چاہتا ہوں یعنی کچھ کہنا چاہتا ہوں بیچ ہی میں حَتَّى يَجُوزَ یہاں تک کہ وہ تجاوز کر دیتا حد سے آگے بڑھ جاتا جَازَ يَجُوزُ تجاوزَ يَتَجَاوزُ اور یہاں محضوب ہے الحدہ حد سے آگے بڑھ جاتا فَيَقْتَعَهُ بِنَحْيٍ فَيَقْتَعُهُ بِنَحْيٍ اَوْ قِيَامٍ تو آپ پھر اس کی بات کار دیتے ہیں منع کر کے یا کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں سے اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں اجود الناس صدرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں سینے کے اور دل کے لحاظ وَأَسْتَقُنَّا سِ لَحْجَةً اور آپ سب سے زیادہ سچے تھے لہجتا کلام کے لحاظ لہجا کہتے ہیں کلام کو لسان لسانا کلام کلام کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے تھے وَأَلِيَنُهُمْ عَرِيْكَتً اور سب سے زیادہ نرم تھے طبیعت کے لحاظ سے عریکتا طبیعتا وَأَكْرَمُهُمْ عَشِیرَةً اور سب سے زیادہ شریف تھے نصب اور خاندان کے لحاظ سے عشیرہ خاندان مَنْ رَآَاهُ اور عشرتا بھی کچھ شاید لوگوں نے پڑھا اس کو وَأَكْرَمُهُمْ عِشْبَةً یعنی معشرت رہنسین کے لحاظ سے معاملات کے لحاظ سے آپ سب سے زیادہ شریفانہ معاملہ فرمانے والے تھے مَنْ رَآاهُ بَدِيْهَةً حَابَهُ جو آپ کو دیکھتا فرِبَدِيْهِ یعنی اچانک وہ آپ سے مرعوب ہو جاتا حَابَ يَحَابُ حَيْبَةً حِبْتُكَ آپ کہیں گے اَنَا حَابُكَ وَمَنْ خَالَتَهُ معریفتاً اَحَبَّهُ جہا آپ سے ملتا جلتا معریفتاً پہچاننے کی وجہ سے آپ کے پاس آتا جاتا پہچاننے کے بعد تو پھر وہ آپ سے محبت کرنے لگتا وَيَقُولُ نَاعِدُهُ اور آپ کا واصف کہتا ہے یعنی آپ کی صفت بیان کرنے والا نَاعِدْ نَعَتَ يَنْعَتُ نَعْتَن کا فاعل ہے آپ کا نَعَتْخَا یعنی آپ کا واصف کہتا ہے لم ارَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مثلا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہ آپ کے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا آپ جی ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُطْمِينَ موسیقی